تمام ہی دیکھنے والوں کو اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کینویس ٹوڈیو کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک ہے سابق وزیر آزم اور موجودہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب عمران خان صاحب کی زندگی میں اگر ہم نظر ڈالیں تو عمران خان صاحب نے اپنی زندگی میں بہت ہی کٹھن وقت دیکھے ہیں اور عمران خان صاحب کا جو تعلق ہے وہ تعلق ہے نیازی قبیلے سے بیسیکلی نیازی ایک قوم ہے جس سے عمران خان صاحب تعلق رکھتے ہیں دراصل نیازی کسے کہتے ہیں اب آپ لوگ کے ذہنوں میں یہ ہوگا تو نیازی ایک پچتون قبیلہ ہے جو مشرقی اگوانستان میں بستا ہے اگوانستان کے علاوہ پاکستان کے علاقے وزیرستان اور صوبہ پنجاب کے شہروں میاں والی اور بکر میں بھی نیازی قوم کے لوگ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں میاں والی اور بکر جو کہ سرائی کی علاقے ہیں نیازیوں کی کئی کئی نسلے یہاں پہ بڑی ہو چکی ہیں لہٰذا نیازی قوم کے لوگ پشتوں کے بجائے سرائی کی زبان بولتے ہیں آج سے کوئی پانچ سو سال پہلے یا اس سے بھی پہلے برے سغیر پر شیر شیر شاہ سوری کی حکومت ہوا کرتی تھی اس وقت شیر شاہ سوری کا ایک جانسار ساتھی اور سپہ سالار بھی تھا جو تاریخ کی کتابوں میں حیبت خان نیازی کے نام سے جانا جاتا ہے حیبت خان نیازی بعد میں ایک شیر شاہ سوری سلطنت میں پنجاب کا گورنر بھی رہا یہی حیبت خان نیازی عمران خان کا جدہ مجد بتایا جاتا ہے عمران خان نیازی قوم کی سب کاسٹ چرمن خیل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا سارا خاندان میاں والی اور بکر کے ازلا میں ہی عباد ہے عمران خان کے دادا کا نام عظیم خان نیازی تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک مٹر بھی تھے عمران خان کے دادا عظیم خان نیازی کے چار بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام اکرم اللہ خان نیازی زفر اللہ خان نیازی امان اللہ خان نیازی اور فیض اللہ خان نیازی تھا اکرام اللہ خان نیازی چوبیس اپریل انیس سو بائس میں پیدا ہوئے میاں والی کے اندر اکرم اللہ خان نیازی لندن کے امپیریل کالیج میں پڑھتے رہے اور وہ سیویل انجینئر بنے اکرام اللہ خان نیازی کی شادی بھارتی شہر جالندر کے برکی خاندان میں احمد حسن خان برکی کی بیٹی شوکت خانم سے ہوئی احمد حسن خان برکی ایک تعلیمی آفتہ انسان تھے اور وہ سیویل سرونٹ ہونے کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان کے زبردست حامی تھے احمد حسن خان کی دعوت پر قائد اعظم محمد علی جنہ ان کے علاقے میں تشریف لائے تھے بھارتی شہر جالندر کے محلے بستی دانشمند میں آج بھی امران خان کے نانا اور ان کی والدہ شوکت خانم کا گھر موجود ہے یہ آلی شان حویلی نمہ گھر پیلی کوٹی کے نام سے مشہور ہے یہ وہ گھر ہے جہاں امران خان کی والدہ اپنی والدین اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ رہتی تھی پیلی کوٹی کے نزدیک رہنے والے لوگ آج بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ امران خان بھی پیلی کوٹی آتے رہے ہیں اور ان کے بچپن کا ابتدائی حصہ بھی اس پیلی کوٹی میں گزرا ہے امران خان انیس سو 52 میں 5 اکٹوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے پاکستان بننے کے بعد امران خان کے نانا پیلی کوٹی کو چھوڑ کر لاہور آ کر آباد ہو گئے تھے امران خان اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے جبکہ امران خان کی چار بہنیں بھی ہیں امران خان کی بڑی بہن ربینہ خانم دوسری بہن علیمہ خانم تیسری بہن عزمہ خانم چوتی بہن رانی خانم ہے امران خان کی پہلی شادی جمائمہ گولڈ اسمت کے ساتھ ہوئی یہ شادی 1995 میں ہوئی اور نو سال کی طویل مسافت کے بعد دو ہزار چار میں دونوں کے درمیان الہدگی ہو گئی امران خان اور جمائمہ خان کے دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے کا نام سلمان خان ہے جو کہ 18 جون 1996 میں پیدا ہوا اور اس وقت اس کی عمر اس وقت اس کی عمر 26 سال ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام قاسم خان ہے جو کہ 10 اپریل 1999 کو پیدا ہوا اور اس وقت اس کی عمر تقریباً 24 سال ہے امران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ برطانیہ کے امیر ترین خاندان سے تعلق رکھتی ہیں خود جمائمہ خان کے اساسائجات سو ملین امریکی ڈالرز کے لگ بگ ہیں جمائمہ خان نے ہر مہاش پر امران خان کو سپورٹ کیا اور طلاق لینے کے بعد بھی جمائمہ خان امران خان اور اس کی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہیں اور آج تک ان کے اچھے تعلقات قائم ہیں امران خان کے ان دو بیٹوں کے علاوہ ایک بیٹی کے بارے میں بھی عالمی میڈیا میں بات کی جاتی ہے کہ امران خان کی ایک مبینہ بیٹی بھی ہے اور امران خان کی بیٹی سیٹا وائٹ نامی خاتون سے ہے ایک بیٹی جس کا نام تریان وائٹ ہے تریان وائٹ گیارہ سال کی تھی تو اس کی ماں سیٹا وائٹ مر گئی تیس سال سالہ تریان وائٹ آج کل امران خان کی سابی کہہ لیا جمائمہ خان اور ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ رہتی ہیں اس خبر میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ کچھ بھی وسوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا امران خان کی بیٹی کے حوالے سے اگر امریکی عدالت فیصلے کو درست مانا جائے تو ذہن میں ایک بات اور آئے گی کہ یہ وہی امریکی عدالت ہے جس نے آفیا صدیقی کو چھاسی سال قید کی سزا سنائی تھی امران خان اور جمائمہ کی شادی سے پہلے سیٹا وائٹ کا سامنے آنا اور بھی زیادہ شک و شبات کو جنم دیتا ہے شویب ملک اور ثانیہ مرزا بھی شادی سے قبل ایک انڈیا کی خاتون کا شویب ملک سے شادی کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا تھا اسی قدم کا مزاق تھا وہ بھی امران خان نے اپنی دوسری شادی رہام خان سے دو ہزار چودہ میں کی رہام خان کی امران خان سے قبل ایک پاکستانی ڈاکٹر سے بھی شادی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ بھی ان کے بچے تھے بعد ازا دونوں میں طلاق ہوئی یہ شادی ایک سال کا عرصہ چلی رہام خان برطانوی نیوز ایجنسی بی بی سی میں کئی برس کام کر چکی ہیں اور وہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستانی نیوز چینل سے بھی وابستہ رہی صرف ایک سال ہی ان کی شادی چل سکی اور دو ہزار پندرہ میں ہی دونوں کے درمیان الہدگی ہو گئی تلاق ہو گئی اس کے بعد رہام خان نے ایک کتاب لکھو آئی جس میں امران خان کی بھرپور کردار کشی کی گئی امران خان کی تیسری شادی پاک پتن شہر سے تعلق رکھنے والی ایک روحانی شخصیت بشرا بی بی سے ہوئی بشرا بی بی پاکستان کی فس لیڈی یعنی خاتون اول کا لکب بھی ان کے پاس ہے